بضائیو شیخو پرستیت دے کسان سہکاری چینی مل کا آج ہون پوجن کے ساتھ پیرائی سطر شروع ہو گیا ہے یو پی سرکار کے نگر وکاس منتری مہیش چنگپتہ اور زرادہ کاری کمار پرشانت ایس ایس پی اشوک کمار ترپارٹی نے ہون پوجن کر پیرائی سطر شروع کر آیا وہیں پیرائی سطر کے شبھارم کے اوسر پر زرادہ کاری کمار پرشانت نے بتایا کہ اس بار کسانوں کو کسی بھی طرح کی دکت نہیں ہونے دی جائے گی چینی مل میں جن کسانوں کا پیسہ بکایا ہے جلدی اس کا بھکتان کرایا جائے گا اور اس بار کسانوں کو ترنت ان کے پرچیاں بھی دی جائیں گے تاکہ انہیں بھکتان کے معاملے میں کسی پرکار کی سمسیہ نہ ہو اس کے ساتھ جلازکاری نے بتایا کہ اس بار بدائیو جلے میں لگ بھگ انیس جار چھے سو تیس ہیکٹیئر گنہ ہے جو کہ اس سمیں سے چینی مل پہنچنے کے امید ہے گناہ کشانوں کا جو طول ہے ان کا اس کو ہم انیانترت کریں گے اور پیمنٹ وغیرہ جو بھی ہیں اس بار سا سمیں اس کو کروانے کا پریاز کریں گے دوسرا آپ وستاری کرن کے سمبند میں بتانا چاہوں گا کہ شاسن ستر سے اس کے وستاری کرن کا پروزل جو ہے اس چینی مل کا اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے ابھی کرنٹ میں قریب ساڑھے بارہ ہزار ٹن پرڈے کی ہماری اس کی کروشنگ کی جو چھمتا ہے اس کو بڑھا کے قریب پچاس جار ساٹھ ہزار ٹن تک کا پرستاؤ اس کا بھیجوائیں گے جنپد میں کافی پوٹینشل بھی ہے ابھی دیکھا جائے تو اس ورس قریب ساڑھے انیس ہزار ہیکٹیئر لینڈ میں گنہ کا یہاں پہ اتپادن ہوا تھا پورو میں دیکھا جائے تو پورو میں قریب ساٹھ ہزار ہیکٹیئر ہیکٹیئر تک کے ایریا میں گنہ کا اتپادن ہوا ہے تو اس کو دریشتگت رکھتے ہوئے جنپد میں قریب پچاس پچاس سے ساٹھ ہزار ٹن پرڈے کی دو چینی مل تک لگ سکتی ہیں ساری کنہ خوکاس کا اور چھمتا پوری بڑھائی جائے گی اور اب یہ ہم لوگ اپنی ہان سے رکورٹ دیں گے اس حساب سے ہمارے کسانوں کی سمسیاں دور ہو جیادہ سے جیادہ اس کے لئے ہم اس میں پورا پریاس کریں گے اور باسطہ میں جو ہمارے کسانوں کے سمسیاں چل لئی تھی یہ تو مل پہ جو ہمارا یہاں کا ایک سے اٹھارے کروڑ روپے جو بکھایا ہے کسان ویچارہ اس کی سادھی اس نے ٹال دی اس کی آرسی کٹ گئی اتنا دکھی تھا ان سب کی بھی ہم نے اپنی پیڑا بیعت کی اور وہ بسولیہ بھی ہوگی اور نہیں ہوتی ہے تو جگہ کی ان کی نیلامی بھی ہوگی کوئی بھی کارروائی سے پیچھے نہیں رہ جائے گا اور وہ سب مانتے ہوئے اب ہمارے اسی مل کا بساری کرنہ ہو جائے گا کسانوں کو بہت بڑی راحت پہنچے گی